ماضی کی فیلم انڈرسٹری کی بہت بڑی اداکارہ بلکہ ایک موقع پر وہ فیلم انڈرسٹری کی جان ہوا کرتی تھی اداکارہ ریشم موڈل بھی تھی کئی ٹی وی ڈراموں میں انہوں نے کام کیا اپنے دور کی حسین اداکاروں میں ان کا شمار ہوتا تھا ان کی طرف سے ایک بورے بقتوں میں اچھا بیان دیا گیا ہے دیکھتے ہیں کہ ان کو اس کا خمع عذاب بھگتنا پڑتا ہے یا پھر نہیں خبر کے مطابق ماضی کی مقبول اداکارہ ریشم کا کہنا ہے کہ انہیں امران خان بطور سیاستدان نہیں بلکہ ایک انسان کے بے حد پسند ہے صرف پسند نہیں انہوں نے کہا کہ بے حد پسند ہے کیونکہ انہوں نے جو کچھ دکھی انسانیت کے لیے کیا وہ کسی اور نہیں کیا اداکار احمد بٹ کے پورڈکاسٹ میں ریشم نے شرکت کی جس میں میزبان نے ان سے سوال کیا سنا ہے شہباز شریف صاحب آپ کو کافی پسند ہے یہ انہوں نے شرارت کی یا واقعی ان کا سوال بنتا تھا اس پر اداکارہ نے جواب دینے کی بجائے کہا پلیس مجھے امران خان بھی بہت پسند ہے مجھے وہ اس لیے پسند ہے کیونکہ وہ سیاستدان سے زیادہ ایک بہت اچھا دل رکھتے ہیں بہت اچھے جذبات رکھتے ہیں ان کا نظریہ پاکستان کو لے کر بہت اچھا ہے ریشم نے کہا کہ ویسے بھی سیاست میں آپ کے نظریات تبدیل ہوتے رہتے ہیں جب حسبتال شوکت خانم کا افتتا ہوا تو میں گئی تھی اس وقت میں چھوٹی تھی میں کرکٹ بھی بہت شوق سے دیکھتی تھی اداکارہ کا مزید کہنا تھا کہ مجھے امران خان شوکت خانم کی وجہ سے پسند ہیں دکی انسانیت کے لیے جو انہوں نے کیا وہ کسی حکمران نے نہیں کیا یہ بات میں بہت بار کہہ چکی ہوں اداکارہ نے میز بان سے اداکارہ نے الٹا میز بان سے سوال کر دیا کہ بتائیں انسان بڑا ہونا اچھی بات ہے یا سیاستدان بڑا ہونا اچھی بات ہے انہوں نے کہا لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں میں نے کب امران خان کی مقبولیت سے انکار کیا جتنی دیوانگی ان کے لیے ہے وہ تو کسی باہر کے ملک کے صدر اور وزیر اعظم کی نہیں ہوگی یہ اداکارہ ریشم کی طرف سے کہا گیا تو باقی میز بان کی طرف سے ان سے یہ سوال کرنا شہباز شریف کے حوالے سے اس کے پیچھے کیا کوئی سکنڈل تھا یا بائی دبے انہوں نے سوال کر دیا بہرحال ریشم کی طرف سے جو جواب دیا گیا ہے یہ آج کے برے وقتوں میں بہترین اور بہت اچھا جواب ہے دیکھتے ہیں کہ ان کو اس کا کوئی خمیازہ تو نہیں بھکتا نہ پڑتا کیونکہ جس طرح سے آج کے حکمران امران خان سے نفرت کرتے ہیں امران خان کا وجود ہی صفحہ حسدی سے مٹانے کے لیے در پہ رہتے ہیں ان کے لیے امران خان کی تعریف کرنے والے امران خان کے لیے اچھے کلمات بولنے والے بھی ناقابل برداشت ہیں لیکن ان کی جان کے تو پیچھے نہیں پڑ جاتے البتہ یہ ضرور کرتے ہیں کہ ان کو کوچھ نہ کوئی سکھانے کی کوشش ضرور کرتے ہیں کہ آپ نے امران خان کے حوالے سے اگر کوئی اچھی بات کی ہے تو کیوں کی ہے دیکھتے ہیں کہ ریشم کے خلاف تو کوئی ایسی کاروائی نہیں ہوتی اجازت اللہ تعالیٰ آپ کی اور ریشم کی حفاظت فرمائے امران خان کو بھی